تو دوسری جانب کا بھی گندم کے قلت بنی مسئلہ تو اب گندم کی بمپر فصل سے پیدا ہوا ایک نیا بہران گندم کے فراوانی سے جنب لینے والے اس گھمبیر مسئلے نے اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کی بازگشت کسانوں سے ہوتی ہوئی ایوانوں تک جا پہنچی ہے کیا یہ کوئی پروپاگینڈا ہے میس مینجمنٹ ہے یا محض پیالی میں توفان برپا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے دیکھتی ہیں یہ چشم کشا ریپورٹ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے جہاں گندم کو بمپر فصل کی حیثیت حاصل ہے ملک بھر میں مجموعی طور پر سالانہ اوسطا 26 ملین میٹرک ٹن کی پیداوار ہوتی ہے اداد و شمار کے مطابق ملک میں پیدا ہونے والی گندم کا 76 فیصد صوبہ پنجاب 15 فیصد صوبہ سندھ 5 فیصد خیبر پختونفا اور 4 فیصد بلوچستان سے حاصل ہوتا ہے باقی مانداز ضرورت پوری کرنے کے لیے گندم بیرون ملک سے درامت کی جاتی ہے گزشتہ سالوں میں گندم درامت کے اداد و شمار کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ دو ہزار بیس اکیس میں کرونا وبا کے بعد اس وقت کی حکومت نے گندم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کل تین اشاریہ چھ سفر نو ملین میٹرک ٹن گندم درامت کی سال دو ہزار اکیس بائیس میں دو اشاریہ دو ملین میٹرک ٹن گندم درامت کی گئی سال دو ہزار بائیس تیس میں پی ڈی ایم دور حکومت نے دو اشاریہ چھ ملین میٹرک ٹن گندم درامت کی گئی اسی طرح دو ہزار تیس چوبیس کے لیے نگران حکومت نے تین اشاریہ پانچ نو ملین میٹرک ٹن گندم درامت کی یوں ہر سال مجموعی ضرورت کا لگ بگ دس فیصد درامت کیا جاتا ہے جولائی دو ہزار تیس میں پیش کی جانے والے اداد و شمار کے مطابق روان سیزن میں مجموعی طور پر بتیس اشاریہ دو ایک میلین میٹرک ٹن گندم درکار تھی جس میں سے اٹھائیس اشاریہ ایک آٹھ میلین میٹرک ٹن گندم کی پیداوار چاروں سوموں سے حاصل ہونا تھی اور گزشتہ سال کا کیری فارورڈ سٹاک ایک اشاریہ چھے تین میلین میٹرک ٹن تھا یوں سال دو ہزار تیس چوبیس میں کل ملا کر انتیس اشاریہ آٹھ ایک میلین میٹرک ٹن گندم دستیاب ہونا تھی ان اداد و شمار کے مطابق ملک کو دو اشاریہ چار میلین میٹرک ٹن گندم کی کمی کا سامنا ہونا تھا اس زمین میں دس اکتوبر دو ہزار تیس کو وزارت فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو گندم درامت کرنے کی سمری بیجی جو کہ تیس اکتوبر دو ہزار تیس کو منظور کر لی گئی بعد ازان تیس اکتوبر دو ہزار تیس کو وفاقی کابینہ کی جانب سے اس کی توسیق کر دی گئی دو ہزار تیس میں نگران حکومت کے دور میں ذر مبادلہ کے زخائر کی کمی اور ٹی سی پی کی ایک گردشی کرزے کو مدد نظر رکھتے ہوئے وزارت خزانہ کی جانب سے تجویز سامنے آئی کہ سرکاری سطح پر گندم درامت کرنے کی بجائے پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت دی جائے جس کا مقصد ذر مبادلہ کے زخائر بچانا اور ٹیکس کا حصول تھا ویٹ بورڈ کے تیس فروری دو ہزار چوبیس کو ہونے والے اجلاس میں رپورٹ کیا گیا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو گندم درامت کرنے کی اجازت دینی کی وجہ سے تین سو پینٹس میلین ڈالرز کی بچت ہوئی اور اسی طرح سرکاری خزانے میں تہتر ملین ڈالرز بھی ٹیکس کی مد میں جمع کروائے گئے چھبیس مارچ دو ہزار چوبیس کو ہونے والے ویٹ بورڈ اجلاس میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا گیا کہ سال دو ہزار چوبیس پچیس کے دوران ملک میں بتیس اشاریہ دو چار ملین میٹرک ٹن گندم کی موجودگی کے باوجود سفر اشاریہ سات ملین میٹرک ٹن کے شاٹ فال کا سامنا کرنا پڑے گا بیس ستمبر دو ہزار تئیس سے اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک چھے ماہ کے عرصے میں تین اشاریہ چھے ملین میٹرک ٹن گندم درامت کی گئی اس وقت ملک میں ایک اشاریہ دو میلین میٹرک ٹن زائد گندم کی درامت کو لے کر ایک شور برپا ہے تاہم اگر ویٹ پالیسی دو ہزار تئیس چوبیس کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اضافی گندم ملک کی ضرورت کی محض پندرہ دن کی خپت ہے اس وقت جو گندم کا بہران جو ہے وہ اپنے روچ کے اوپر ہے وہ ہماری حکومت کی مس منیجمنٹ کی وجہ سے ہے آپ کے پاس گندم زائد ہے گندم لے کے رکھ لیں گندم کہیں نہیں جائے گی اور آپ اگر سال بھر کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اگلے سال کے لیے بھی آپ کے پاس گندم سٹارٹ ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں آنے لگی جو اجناس ہیں ان کے ساتھ آپ تبادلہ کر سکتے ہیں کوئی گفت و شنید کر سکتے ہیں جس طرح دالیں آپ کی باہر سے آتی ہیں یا آڈیبل آئل آپ کا باہر سے آتا ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو کر سکتے ہیں بصورت دیگر اگر حکومت چاہے تو اس اضافی گندم کو وزارت تجارت کی پالیسی گندم درامت و آٹا برامت سکیم برائیت دوہزار اکیس کے تحت آٹے کی صورت میں برامت بھی کر سکتی ہے جس کی بدولت نہائیت آسانی سے موجودہ بہران کا حاتمہ ممکن ہے کسانوں کی گندم دو مہینے ہو گئی زمینوں پہ پڑی ہوئی رول گئی ہے لیکن اس کو کوئی خریدنے والا نہیں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیس اس گندم کو خریدیں ورنہ اگلے سال گندم خریدی نہیں جائے گی اور دوسرا بات یہ کہ اگر آپ کی پاس گندم خریدنے کے وسائل نہیں ہے تو ٹائم سے آپ بارڈر کھول دیں ہمارے فغانستان میں ہم گندم بھیج دیں اس زمن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک اشاریہ آٹھ ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا بیان بھی خوش آئند ہے ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ دیگر اجناس کی طرح گندم کو بھی اوپن مارکیٹ میں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں حکومتی عمل دخل صرف سٹیٹیجک ریزرف تک محدود ہونا چاہیے پاکستان میں گندم کی صورتحال کو دیکھ کر تو ایک بات آیا ہے کہ جو فنڈمنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کموڈٹی کو بھی باقی کموڈٹیز کی طرح جیسے رائیس ہے جیسے میز ہے جیسے باقی کموڈٹیز ہیں ایک ویل ریگولیٹڈ مارکٹ میکنزم کی تحت چلانا چاہیے اور حکومت کی انٹروینشن کو کم سے کم اور سٹیٹیجک ریزرف تک محدود کرنا چاہیے گندم ہماری خورا کا ایک بنیادی جز ہے جس کی طلب و رسد میں توازن قائم رکھنا حکومت کی اہم ذمہ داری ہے اس تناظر میں پالیسی سازوں کو عوام دوست اور کسان دوست پالیسیاں مرتب کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اپنے ذرائع اور وسائل کے لحاظ سے ایک غریب اور پسماندہ ملک نہیں ہے مگر اس کے نظام حکومت کی پسماندگی نے ایک خالصتن انتظامی معاملے کو ایک بڑے بہران میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے لاکھوں کسان اس وقت انتظار میں ہے کہ کب پالیسی ساز غیر ضروری بحث مباحثے سے نکل کر انہیں غیر یقینی صورتحال سے باہر نکالیں کیمرمن شاہین گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد